اسلام علیکم ناظرین میرا نام سشان رسا ہے اور آپ سشان رسا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین فیصلہ بات میں بہت بڑا فراڈ کیا گیا ہے بینک فراڈ کا یہ اپنی نوجت کا پہلا کیس سامنے آیا ہے جو بہت بڑا ہیوچ بہت بڑا یہ فراڈ ہے اربوں روپے کا فراڈ کیا گیا ہے یہ فراڈ کیسے کیا گیا اس کی کیا کہانی ہے اور اب اس میں پیش رفت کیا ہے اس کیس میں ایف آئی این اے کاروائی کا آغاز کر دیا ہے اور یہ ملزم کہاں فرار ہوا ہے تمام تفصیلات جو ہیں وہ آج کس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے آج کا یہ ویلوک جو ہے وہ اسی حوالے سے کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو اگاہی بھی فراہم ہو اور یہ جو فراڈ کیا گیا ہے وہ کیسے فراڈ جو ہے وہ کیا گیا ہے تمام تفصیلات آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں گے تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ فیصلہ باد میں یہ اربو روپے کا فراڈ جو ہے وہ سامنے آیا ہے بتایا یہ جا رہا ہے کچھ در آیا ہے جو ہے ہمیں کنفرم کرتے ہیں کہ جی پانچ ارب روپے کا فراڈ ہے کچھ کہتے ہیں کہ جی ایک جو ارب مطلب یہ اربو روپے کا فراڈ ہے اور اس فراڈ کو کیسے کیا گیا آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ راجہ امار کیانی نامی یہ مرکزی ملزے میں اس کیس کا جو مینیجر ہے ایریا مینیجر ہے اور یہ تھانہ مدینہ ٹاؤن کے حدود میں ازید برانچوں کے ساتھ یہ مل کر جو ہے یہ بڑا فراڈ کیا ہے اور اس میں آٹھ برانچوں کے جو عملے کے لوگ ہیں وہ بھی اس میں ملوث ہیں فراڈ کرنے کے بعد یہ لوگ جو ہیں وہ اب امریکہ اور یورپ جو ہے وہ بھاگ گئے ہیں فرار ہو چکے ہیں اپنی فیملیز کو لے کر فرار ہو چکے ہیں لیکن بہت جلد گرفتار ہوں گے بہت جلد یہ پکڑے جائیں گے راجہ امار کیانی کون ہے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ بتایا یہ چاہ رہا ہے کہ یہ فیصلباد کی مشہور سیاسی شخصیت کے دماد بھی ہیں کافی عرصے سے یہ بینکنگ میں جو ہے وہ کام کر رہے تھے اور لیکن اس مرکزی ملزم نے لوگوں کو کرونوں روپے منافع منافع کا لالش دے کر یہ پانچ سو انکاؤنٹ ہولڈرز ہیں جن کے ساتھ یہ فراڈ کیا گیا ہے ان لوگوں کو زائد منافع جو ہے اس کا لالش دیا گیا خطوط جالی خطوط جو ہے ان کو دیئے گئے اور جالی رسیدیں تیار کی گئے یعنی کہ لوگ جو ہے وہ سیٹسفائے تھے کہ جی ہم تو پیسہ ہمارا جمع ہو رہا ہے اور پھر اس طرح سے فراڈ کیا گیا کہ تین سے چار ماہ انہیں منافع دیا بھی گیا لوگ اور ان کا اعتماد جو ہے وہ زیادہ بحال ہو گیا کہ جی تین سے چار مہیند ہو گئے ہمیں پیسے ملتے لوگوں نے پھر لالش میں آ کے کیا کیا کہ لوگوں نے مزید انکاؤنٹ جو ہے جن لوگوں کے انکاؤنٹ ہولڈر جو تھے انہوں نے نئے انکاؤنٹ مزید کھلوا لیے اور اس دوران وہ پیسہ جمع ہوتا رہا اور اس میں ملزم امار کیانے کے ساتھ جو باقی کے لوگ ہیں اس میں عملہ برانچز کا وہ بھی اس میں انوالف تھا جس کے بعد جب انہوں نے تین چار ماہ بعد انہوں نے جب پیسے جمع کیے اور یہ امریکہ اور یورپ چوہے وہ اپنی فیملیز کو لے کر انہوں نے پہلے ٹکٹیں مطلب ٹکٹوں کا بندوبست کر رکھا تھا اور جیسے ان کے پاس پیسے جمع ہوا تو یہ یہاں سے فرار ہو گئے اب جو متاثرین ہیں وہ کافی پریشان ہیں پانچ سو انکاؤنٹ ہولڈرز بڑی تداد ہے یہ بینک ہے جی الحبیب فیصلہ باد کا جہاں یہ بہت بڑا جو فرانٹ ہے وہ کوئے اب اس میں ایف آئی اے نے کاروائی کا آغاز کر دیا ہے بقیدہ طور پر مقدمہ درش کیا گیا ہے کیونکہ متاثرہ جو افراد ہیں ان کی بڑی تداد ہے اور بڑی تداد میں ترخواستیں جو ہیں وہ دی گئیں ایف آئی اے کو ایف آئی اے بہت جلد جو ہے یہ کیس سالف کر لے گا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جو افسران اس وقت فیصلہ باد میں انچارج ہیں ایف آئی اے کے میں انہیں جانتا ہوں اور وہ بہت اماددار اور بڑے مہنتی اور بہادر قسم کے افسران ہیں نام میں اس نے لے رہا کچھ پولیسیز ہوتی ہیں ہم پھر اس میں نہیں چیزیں سامنے لے کر آتے لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ بینک امبلہ اور منیجر یہ تمام افراد پکڑے جائیں گے لیکن وقت تو لگتا ہے تحقیقات اب اس کا جو ہے وقاعدہ طور پر آغاز کیا کیا ہے کچھ وقت لگے گا پریس کرنے میں اس کے بعد ظاہرے صرف اگر ہم بات کریں کہ ہمارے ملک میں تو اس وقت وہ ملزمان نہیں ہیں ملک سے باہر بھاگ چکے ہیں اور انہیں پکڑ کر لانا تھوڑا مشکل ہے لیکن انشاءاللہ سالو ہو جائے گا اب اس میں یہاں آگے ہم بات کریں گے کہ کیسے آپ اس فراڈ سے بچ سکتے ہیں اس پر بھی بات ہوگی تو پہلے کچھ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہوتا کچھ یوں ہے کہ یہ جو راجہ آمار کیانی ہیں یہ ایریہ منیجر ہیں یہ لوگوں کو جو ہے وہ زیادہ منافع کا لالش دیتے ہیں لوگ جو ہے وہ اس لالش میں آ جاتے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ انہیں پیسے دینا شروع کر دیتے ہیں کہ پیسے جمع کرتے ہیں اور لوگوں کو جالی رسیدے جو ہیں وہ دیتے ہیں اور اربو روپے کا یہ فراڈ جو ہے وہ سامنے آتا ہے اس میں باقی آٹھ سے نو برانچز کے جو عملہ ہے وہ بھی اس میں انوالو ہو جاتا ہے اس کے ایریہ منیجر کے ساتھ مل جاتا ہے اور پھر لوگوں کو کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے انہیں جیلی رسیدے دی جاتی ہیں جس سے ان کا اعتماد مزید بحال ہو جاتا ہے اور وہ مزید نئے انکاؤنٹس بھی کھلوا لیتے ہیں اس طرح اس دوران پیسہ جو ہے وہ کافی سارا جمع ہو جاتا ہے اور اربو روپے جمع کرنے کے بعد ایریہ منیجر اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ فرار ہو گیا کروڑوں روپے کی بات تو نہیں اربو روپے کی بات ہے خود ہوتا تھا کسی بھی بینک کا ایک منیجر ہوتا تھا لیکن یہ بہت بڑا فرار کیا گیا فیصلہ باد کی تاریخ میں سب سے بڑا فرار سامنے آیا ہے جہاں اربو روپے کا فرار کیا گیا پانچ سو بڑی تداد ہے متاثرہ فرار کی پانچ سو انکاؤنٹ ہولڈرز جو ہیں ان کے ساتھ یہ فرار ہوا ہے تھانہ مدینہ ٹاؤن کی حدود میں یہ بینک ہے جہاں پر یہ فرار ہوا ہے اور مقدمہ درش کر لیا گیا ہے کاروائی کی جا رہی ہے اب اس میں سوال یہ ہے کہ آپ اس فرار سے کیسے بچ سکتے ہیں کیونکہ یہ ویڈیو بہت اہم ہے اور یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو اگاہی فرام ہو سکے اور آپ یہ جو آج کل فرار چل رہا ہے اس سے بچ سکیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جب بھی کوئی سکیم لانچ ہوتی ہے بینک کی طرف سے دیکھیں میں خود ہبھی بینک کا انکاؤنٹ ہولڈر ہوں میں خود میرا انکاؤنٹ شوئے ہیں ہبھی بینک میں ہوتا یہ ہے کہ اب آپ یہ کہیں گے کہ بینک کی ذمہ داری ضرور ہے کہ وہ اپنے بندوں پر نظر رکھے ایسا بھی ایک نظام ہونا چاہیے جو آپ کے مینجرز اور عملے کے جو لوگ ہیں ان پر نظر رکھی جائے کہ وہ کیا کر رہے ہیں ان کی ایکٹیویٹی مشکوک تو نہیں ہے یہ بہت ضروری ہے دوسرا کیا ہے کہ اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے تو اس سے بچنا بہت آسان ہے سب سے پہلے تو آپ کا جو بینک مینجر ہے یا آپ جو بھی عمل ہے جس کے ساتھ آپ رابطے میں ہیں خاص طور پر بزنس میں ہیں طبقہ جو ہے جنہوں نے لیلی آن لائن پیسہ اپنا کروانا ہوتا ہے ان کے لیے یہ بات بہت امپورٹن ہے ہوتا کچھ یوں ہے کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں اپنی اماؤنٹ اٹھاتے ہیں لے جاتے ہیں آپ کے تعلقات اچھے قائم ہو جاتے ہیں بینک مینجر کے ساتھ یہ جی ہماری اماؤنٹ ہے یہ آپ آن لائن کروا دیں اور ہمیں رسید دے دیں وہ آپ کو رسید دے دے گا اب کیا پتہ وہ رسید جو ہے وہ جالی ہے یا وہ رسید اوریجنل ہے سب سے پہلے تو آپ کیا کریں کہ جدید دور ہے اور اس جدید دور میں فراڈ بھی اب جدید ہے تو اس سے بچنے کے لیے آپ سب سے پہلے اپنا جو موبائل فون کا ایکاؤنٹ اب اس میں اگر پیسے آپ کے ٹرانسفر ہو گئے ہیں آپ کے انکاؤنٹ میں پیسے پہنچ چکے ہیں تو وہ جو پیسے ہیں وہ آپ کے پاس یہاں پر شو جائیں گے فوری طور پر یعنی کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ نے بینک کا جو بیننس ہے معلوم کرنا ہے تو آپ کو بینک جانا ہے آپ مینجر سے ملے میریجر نے آپ کو غلط معلومات دے دی عملے نے آپ کو غلط معلومات دے دی اگر وہ فراڈ میں انوالو ہیں لیکن یہاں پر پیسے آپ کے پاس اپکے انکاؤنٹ میں آ جائیں گے پھر یہاں سے آپ کو یہ معلومات مل سکیں گے کہ اگر آپ نے کسی کو بھیجیں ٹرانسیکشن ہوئی ہے تو وہ اس کا بھی ریکارڈ آپ کے پاس آ جائے گا ایک تو اس طرح بچ سکتے ہیں پاسفرڈ آپ کو ہی بتاؤنا چاہیے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اتنے سیدھے ہیں کہ آپ جاتے ہیں آپ مینجر ہو یا وہاں بینک مینجر کو کہتے ہیں یہ آپ پکڑیں اور یہ ہمارا پاسفرڈ بھی اگر آپ کا سب کچھ آپ نے ان کو دے دیا ہے تو پھر آپ پھر آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا سب سے پہلے تو اپنا جس بھی آپ کا بینک میں آپ کا انکاؤنٹ ہے اس کی ایپ ڈاؤنلوڈ کریں آپ کو تمام معلومات جو ہے وہ موصول ہوگی اریجنل بینک کیا سٹیٹمنٹس ہیں ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں تو اس طرح بھی اس فراڈ سے جو ہے وہ بچا جا سکتا ہے آپ دوسری جانب بڑھیں گے ایک تو یہ ہو گیا دوسرا کیا طریقہ کار ہے دوسرا طریقہ کار یہ جب بھی آپ بینک جاتے ہیں اگر آپ کا جو میریجر ہے وہ آپ کو یہ کہتا ہے جی کہ اس کیم آئیے اس طرح سے جو ہے آپ کو زیادہ منافع مل سکتا ہے تو آپ کیا کریں کہ سب سے پہلے تو وہ جو پمفلٹ ہے اس کو چیک کریں جو پمفلٹ آپ کو دیا گیا ہے جس پر وہ ساری معلومات درچ ہے کیا وہ اریجنل ہے یا نہیں دوسرا کیا طریقہ کار ہے کہ بینک کے ایک ہیلپ لائن ہوتی ہے آپ کو جب بھی کوئی اس طرح کی اطلاع دی جاتی ہے کہ جی یہ آپ نے اس طرح کرنا ہے تو آپ بینک کی ہیلپ لائن پر کال کریں آپ کال کریں گے ہیڈ آفیس کو وہ آپ کے ساتھ جو ان کی آپریٹر ہوں گی وہ آپ کے ساتھ رابطے میں آئیں گی ان سے چیک کریں ان سے کنفرم کریں جب تک آپ ان سے کنفرم نہیں کریں گے اس وقت تک کوئی بھی مطلب پیسے وغیرہ کا جو بزنس کا کوئی بھی کام آپ اس میں انکاؤنٹ میں آگے نہ لے کے جائے یہ وہ چیزیں ہیں جسے آپ بچ سکتے ہیں اب بات آتی ہے بینک انتظامیہ کی ذمہ داری بینک انتظامیہ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے جو مستقبل میں واقعات کی روک تھام کے لیے انہیں چاہئے کہ ایسا ایسی ایک ٹیم تشکیل دیں جس کا کام یہ ہو کہ ایریا منیجر میریجرز بینک کے سارے لوگوں کے ساتھ مطلب ان کو ان کو چیک کیا جائے ان کے ایکٹیویٹیز پر نظر رکھی جائے ہر ہفتے یا دس دن بعد یا پندرہ دن بعد ان کو چیک کیا جائے جب اس طرح کی صورتحال بنے گی قائم ہو جائے گی تو پھر فراڈ کم ہو گئے اور ابھی یہ جو فراڈ سامنے آیا ہے اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کاروائی کا خاص ہو چکا ہے مجھے خود بڑا افسوس ہے کہ جو اس میں متاثرین ہیں ان کی بڑی تعداد ہے اور پانچ سو انکاؤنٹ ہولڈرز ہیں مخت کیونکہ یہ آٹھ سے نو برانچز بتائی جا رہی ہیں جہاں کہ یہ انکاؤنٹ ہولڈرز ہیں جنہوں نے دیکھیں ظاہر اسی بات ہے آج کل جب آپ کسی کو کہتے ہیں آفر اچھی دیتے ہیں کہ جی آپ کو تو اتنا منافع ملے گا اور وہ تین سے چار ماہ منافع دیا بھی گیا تو لوگ جو ہیں وہ لالچ میں آ جاتے ہیں لیکن لالچ آپ نے بھی نہیں کرنا پہلے اسے چیک کرنا ہے کنفرم کرنا ہے اس کی تصدیق کرنی ہے اور اس سے پہلے جو میں نے طریقہ کار آپ کو بتایا ہے اس سے پہلے دیکھیں کہ آپ پیسے جمع کر رہے ہیں پیسے اگر آپ کس کو دے رہے ہیں وہ آپ کے انکاؤنٹ میں جمع ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں پہلے اسے شور تو کریں چیک تو کریں اس کے بعد یہ ساری چیزیں کنفرم کریں اس کے بعد دیکھیں کہ کیا معاملہ ہے اور اس طرح کے جو بینک میریجرز ہیں وہ پہلے بھی اس طرح کے کیسز سامنے آئے ہیں یہ صرف فیصل آباد نہیں فیصل آباد کے علاوہ بہت ساری جگہوں پہ اس طرح کے کیسز پہلے ہو چکے ہیں لیکن ہاں نویت تھوڑی مطلب الگ تھی کچھ یوں تھا کہ پہلے صرف ایک بندہ بینک کسی بھی ایک بینک جو میریجر تھا وہ اس لیول پہ کام کرتا تھا بیس کروڑ تیس کروڑ یا دس کروڑ لے کے فرار ہو جاتا تھا لیکن اس دفعہ کیونکہ یہ آٹھ برانچز کے ساتھ مل کے یہ بہت بڑا فرارڈ کیا گیا ہے تو یہ فیصل آباد کی تاریخ بلکہ میں کہوں گا پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا بینک فرارڈ کیس جو ہے وہ سامنے آیا ہے تو بائرال اس میں کاروائی کا آفاظ کر دیا گیا ہے اور جلد انشاءاللہ تمام ملزمان اس کیس کے جو ہیں وہ قانون کی گرفت میں ہو گئے تو ویڈیو سے متعلق جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولئے گا چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں اور فیس بک پر ہمیں فالو کریں بہت شکریہ اللہ حافظ